موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دوستو اسٹرالجر علی زنجانی ایکی ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ اسمبلی تحلیل اور حکومت گر جانی چاہیے مولانا فضل الرحمن اس بیان کو سننے اور گرفتاریوں کی تعداد اور اس کے مومنٹم کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے تعلیمی سال کے ختم ہونے پر نئی کلاسز میں ہزاروں کی تعداد میں بچے اپنے داخلے کرواتے ہیں اسی طرح سے سیاستدان جلوں کی یاترہ پر نکلتے جا رہے ہیں بڑے بڑے نام جو کبھی مقدس گائیں تصور کی جاتی تھی جن کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے قانون بھی ایک مرتبہ گبرہات کا شکار ہو جاتا تھا آج وہ تمام کے تمام قانون کے شکنجے میں ہیں قانون کی گرفت میں ہیں یہ بات سن کر شاید آپ کو مزہقہ حیث لگے کہ اب عمران خان ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں اور اس پر حیرت یہ کہ راستہ بھی اسی بند گلی سے تلاش کرنا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بند گلی کیسے حکومت کا وجود جن بنیادوں پر عمل میں آیا ان میں سے چند کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے انصاف کی فراہمی کرپشن کا خاتمہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اسی طرح کے اور بہت سے اعلانات اور دعوے اب بھلا حکومت اپنے کیے ہوئے دعووں سے کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے اور دوسری طرف حالات کا جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ بڑھتا ہوا سیاسی درجہ حرارت حکومت کے لیے برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور حکومت آج اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے بند گلی سے راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے مگر یہ ایک دشوار عمل ہے بہت بڑے بڑے سوالات جن کا ہم آج کی ویڈیو میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کرپشن کا پیسہ ریکاور ہوگا جیلوں میں موجود کرپٹ اناثر نشان عبرت بنیں گے اور نیا پاکستان میں عوام کے لیے کیا اور کتنی آسانیاں ہوں گی ناظرین پاکستان کے ذائچے میں زہل ٹرانزٹ پوزیشن میں آٹھویں گھر میں ریٹرو گریٹ ہے زہل جس کا تعلق پاکستان کے ذائچے میں سیاستدانوں فوج، عدلیہ اور پاکستان کے اداروں سے ہے اور سب سے اہم بات پاکستان کی عزت اور وقار سے بھی ہے پاکستان کے ذائچے میں آٹھویں گھر جس کا تعلق ملک میں جاری ہر قسم کی کرپشن سے ہے زہل جو انصاف پسند سے آرہا ہے اور اٹھارہ سپتمبر تک ریٹرو گریشن میں رہے گا اور ہر اس کرپشن کے سکینڈل کو بے نکاب کرے گا جو ملکی مفاد میں نقصان دے ہے بلکہ کرپشن کے سکینڈلز ایسے منظر عام پر آئیں گے جیسے ساون کے مہینے میں بارش کے بعد پتنگیں نکل آتے ہیں جیسے ہی زہل ریٹرو گریشن ختم کرے گا انیس سپتمبر دوہزار انیس سے لے کر بیس جنوری دوہزار بیس تک زہل کے آٹھویں گھر میں قیام پر وہ پیسہ واپس دلانے کی امید پیدا کر سکتا ہے یا اس کی نشاندہ ہی ہو سکتی ہے کہ کب اور کیسے کرپشن کر کے یہ پیسہ لوٹا گیا یعنی کچھ مزید سو کال شرفہ عدالتوں کچہری اور نیب میں دھکے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ زہل اور راہو کا قرآن ملک میں موجود ماضی کے سیاستدانوں کے لیے کچھ اچھی انڈیکیشن نہیں دے رہا زہل کی راہو کے ساتھ موجودگی سیاستدانوں میں مایوسی شکست اور ناامیدی کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے جیلو میں موجود سیاستدانوں کو نشان عبرت تو بنائے گا لیکن حکومت وقت کے لیے یہ بڑی آزمائش ہوگی اور ہو سکتا ہے کسی بڑی سیاسی شخصیت کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھنا پڑے میرے موں میں خاک مگر مجھے ستارے کچھ اس سے ملتی جلتی انڈیکیشن دے رہے ہیں میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اگر ہم یہ دیکھیں کہ کرپشن کا پیسہ ریکاور ہوگا یا نہیں تو حکومت وقت کے اپنے ستارے آج کل گردش میں ہیں 2019 میں تو شاید ایسا ممکن نہیں مگر کچھ ایسی پالیسیز ضرور تشکیل دی جا سکتی ہیں جس سے آئندہ کرپشن کم ہو جائے یا یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے ادارے خودمختار اور مضبوط ضرور ہو جائیں گے ناظرین حکومت کے خلاف ایک منظم کیمپین کا آغاز ملک میں اور ملک سے باہر ہو چکا ہے برطانیہ میں شاہ ممود صاحب کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا میڈیا پر جیسا جتنا اور جس طرح کے حالات دکھائے جا رہے ہیں حالات کی سنگینی اس سے کئی گناہ زیادہ ہے احتساب کا عمل سیاستدانوں فوج بیروکیسی اور عدلیت سے ہوتا ہوا ہر ہر جانب پہنچے گا اور اس میں ایسے ایسے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے کہ دیکھنے والے انگلیاں اپنے دانتوں میں دبا لیں گے اور اس مرتبہ جمہوریت کی چھتری اور نظریہ ضرورت کے اصول بھی ان لوگوں کو نہ بچا سکیں گے کیونکہ کونے کا پانی کونے میں سے صرف پانی کا باہر نکال پھینکنے سے صاف نہیں ہوگا اس میں موجود جانور کو باہر نکال پھینکنا زیادہ ضروری ہے تو ہی کونے کا صاف اور سترا پانی ہوگا یہی ابتدا ہے اور پہلی اینٹ ہے نئے پاکستان کی بنیاد کی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی